اسلام علیکم شہرائے دسو سے میں ہوں عبدالقیم صدقی اور آپ ہیں ایک ویس کے ساتھ میرے ساتھ تھا ناصر اقبال صاحب اور اپنا جانزب اباسی ناصر اقبال صاحب گزشتہ دنوں غائب رہے ہم بھی ان کو ڈھونٹے رہے تھے انہوں نے بتایا بھی نہیں لیکن ان کو انہوں نے باہر سے کھانا کھایا تھا اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ ان کی طبیعت ناساز ہوگی اور تبھی دبلے پتلے بھی لگ رہے ہیں ناصر صاحب کیا ہو گیا تھا آپ اتنے دن نہیں آئی یہ بھی بتائیے اور دوسرا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی اپیل جو تھا وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کی سماعت کی اور جو لاہور ہائی کورٹ کا ججمنٹ تھا اور نوٹفکیشن جس کے ذریعے سے مختلف پجاب کے اندر الیکشن قائم کیے گئے تھے ان دونوں کو معتل کر دیا ہے اس کا ایفیکٹ کیا ہے اور عدالت نے یہ فیصلہ کیوں کیا اور دوسرا یہ کہ آج ایک اہم واقعہ بھی ہوا کوٹ کے اندر کے بینچ کے اوپر اتراز کیا گیا اور اس پر جج سائبان نے خافے جو ہے وہ اس کے اوپر گفت و شنید بھی ہوئی ہے تو اگر آپ اجازت دیں تو جہاں سے باباسی صاحب سے پوچھ لیں کہ کیا اتراز تھا ان کا اس پر کیا ہوا جی ناس جانزی باباسی صاحب ناسی باباسی میں مکس کرتا ہوں تو صدیقی صاحب آج جب پروسیڈنگ کا آغاز ہوا جیسے ہی تو نیاز اللہ نیازی صاحب جو ہیں وہ روستم کے اوپر آئے یہ نیاز اللہ نیازی صاحب کون تھے یہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ہیں اور اکثر ان کے کیسز میں پیش ہوتے رہتے ہیں اور غالباً جو یہ انٹرابارٹی الیکشن پی ٹی آئی کا ہوا تھا اس میں بھی یہ جیف الیکشن کمشنر کے طور کے اوپر فرائصر انجام دے جو کہ سپریم کورڈ نے کل ادم کرا تھی آ رہا ہے جیس میں شاکت بسرا کو ریپیزنٹ بھی کر رہے تھے اس کیس میں آج کی آج کی آئی ہے اب انہوں نے پوٹیشن آج فائل کی ہے تو وہ آئے اور انہوں نے کہا جی کہ ہمیں جو ہے وہ چیف جسیس قاضی فائز عیصہ صاحب کے اوپر احتراز ہے تو چیف جسیس قاضی فائز عیصہ صاحب نے یہ کہا کہ یہ معاملہ بٹوین الیکشن کمیشن اور لاہور ہائی کورٹ کے ہیں تو آپ فیلال تشریف رکھیں پھر اس کے بعد الیکشن کمیشن کے وکیل سکندر بشیر محمد صاحب نے آرگومنٹ شروع کر دیئے ان کے آرگومنٹ کافی حد تک ہو چکے تو پھر چیف جسیس قاضی فائز عیصہ صاحب نے ایڈوکیٹ سلمان رکم راجہ کو رسٹم پہ بلایا اور انہوں نے یہ کہا کہ سلمان رکم راجہ صاحب جو اس کیس کی پہلی ہیرنگ ہوئی تھی جو دو رکنی بینچ چیف جسیس قاضی فائز عیصہ اور جسیس نہیں مختر افغان پر مجتمع تھا اس دو رکنی بینچ نے جب ہم نے اس کیس کو سننا تھا تو ہم نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ کو کوئی اعتراض ہے تو آپ نے کہا تھا ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہیں اور اب آپ اعتراض ہم پہ کیوں کر رہے ہیں تو سلمان راجہ صاحب نے یہ کہا کہ میرا اب بھی یہ ویو ہے میں اب بھی میری یہ رائے ہے کہ مجھے اس بینچ کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے پھر اس کے بعد نیاز علیہ نیازی صاحب بول پڑے اور جو نے کہا کہ دیکھیں جی وہ جو جیل میں ایک بندہ قید ہے عمران خان کا نام نہیں لیا بہرہ دنوں نے اس کی یہ ریزرویشنز ہیں جی کہ ہم سے بلے کا نشان بھی چھین لیا گیا الیکشن میں بھی جو کچھ ہوا تو اس لیے ان کا یہ اعتراض ہے کہ آپ جو ہیں وہ اس بینچ میں نہ بیٹھیں تو اس پر قاضی فائز عیسا صاحب نے یہ کہا کہ ہم نے جو انٹرا پارٹی الیکشن کا کیس سنا تھا اس میں ایڈوکیٹ علی زفر صاحب سے بار بار پوچھا تھا آپ کو کوئی ہم پہ اعتراض ہے تو انہوں نے بھی علی زفر نے بھی یہ کہا تھا کہ ہمیں بینچ کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے تو اب آپ یہ جو اداروں کی تصدیق کا جو سلسلہ جو آپ نے شروع کر رکھا ہے آپ اس کو بند کریں آپ تو شاید آپ کی بات سے ہو سکتا ہے کوئی اخباروں میں سرخیاں وغیرہ لگ جائیں لیکن فیکچوری بات کریں عمران خان کو جب ویڈیو لنک کی سہولت فرام کی گئی عمران خان نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا کہ بینچ کے اوپر ہمیں کوئی اعتراض ہے اس وقت بھی ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تو آپ شاید یہ چاہتے ہیں کہ کوئی مرضی کا فیصلہ ہو جائے اور پھر اس پر جیسے جمال خان بندوخیل صاحب نے بھی تھی انہوں نے یہ کہا کہ آپ جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ جس طرح ماضی میں پاپولر فیصلے ہوتے تھے اس طرح کے فیصلے چاہتے ہیں تو چیف اسیز کازی فائزے صاحب نے یہ بھی کہا کہ یہ جو بینچ کی کمپوزیشن کا جو اختیار ہے وہ جو پہلے محصول اف دی روستر کا کنسپٹ تھا وہ ختم ہو چکا ہے اب بینچ کی کمپوزیشن جو ہے وہ پیکٹریس پروسیجر کمیٹی ہی ڈیسائیڈ کرتی ہے تین دکھنی کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے پوچھتے رہے آپ نے کوئی اعتراض نہیں کیا تو اداروں کا احترام کریں ہر ادارے کے اوپر اگر آپ اس طرح سے اہلیاں اٹھاتے رہیں گے تو یہ ملک کیسے جلے گا تو یہ اس طرح کی ابزیرویشنز دی جن کے اوپر کوئی ان سے جواب بیرال نہ بن پایا تو پھر اس کے بعد پروسیڈنگ آگے بڑھ گی تو یہ وہ اعتراض تھا بالکل ناظرین یہ نیاز اللہ نیازی صاحب ایڈوکیٹ جنرل اسلامباد بھی رہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب حکومت ختم ہو گئی تھی اس کے بعد جب نئی حکومت آئی تو اس وقت بھی ان کو کچھ عرصے تک جو ہے نا یہ ایڈوکیٹ جنرل خیبر یہ ساری اسلامباد تھے تو میں نے ان سے پوچھا تھا یاد ہے آپ بھی وہاں پہ موجود تھے اور اس کا ریکارڈ کی اوپر کہتا ہے کہ جی اب آپ بتائیں پرائیمنیسٹ رکارڈ ہوں تو کہاں میرا پرائیمنیسٹ اور عمران خان ہی ہیں تو اس طرح سے فیملی ہے لائز مومنٹ میں بھی بڑے یہ تھے حامد خان گروپ سے ان کا تعلق ہے بہرحال وہ بھی جو یہ بلے والا انٹرا پارٹی الیکشن کی بات کر رہے ہیں اس کے اندر بھی انہوں نے اپنے بیٹے کے حوالے سے وہ کر کے تو مطلب ذاتی بغض اور اناد جو ہے وہ ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھراہ اور اب یہی مسائلیں ہیں نا عمران خان خود موجود تھے نہ کسی اور نے اور نہ کسی اور حامد خان علی زفر یہ کسی نے بینچ پہ اعتراض نہیں کیا لیکن دوسرے یہ بتائیں کہ بینچ کے اوپر اعتراض کرنے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے جس کے اوپر آپ کہیں کہ جج باعث ہے ہم نے تو یہاں دیکھا کہ عمر اطاب بندیال صاحب کی خوشدامن کا کیس تھا تو وہ اس بینچ پہ بھی یہ کہا گیا تھا کہ آپ الگ ہو جائیں لیکن اس بینچ نے فیصلہ کیا تھا اور ڈسمس کیا تھا وہ کیا تھا اور یہ ہوتا کیا ہے جب کہتے ہیں کہ جاج صاحب اٹھ جائے یا ایسے ہی اٹھ کے کوئی بھی کہہ دے گا جائے صاحب اٹھ جاؤ شکریہ قیون صاحب دیکھیں قیون صاحب آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ پشلی جو ہیرنگ تھی جس جو جس کا جہازیب صاحب نے حوالہ دیا جو ٹو میمبر بینچ تھا اس کے سامنے انہوں نے اپنے آپ کو امپلیٹ کروایا تھا ایسے پارٹی یہ میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ یہ یہ بائی ڈیزائن اپنے آپ کو امپلیٹ کر رہا تھا تاکہ یہ آج اس کو اوبجیکشن ریز کر سکیں اور جہاں تک آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا طریقہ دیکھیں اس طرح نہیں ہوتا کہ جب آپ کا دل چاہے اور آپ آ کے بینچ میں ہر چیز کو کنٹروبرشل کریں یا جا کے کہہ دیں کہ ہم اعتراض ہیں اس کا طریقہ یہ کہ آپ کو یاد ایک دفعہ جب جسٹس چیو جسٹس ہوگا کرتے ہیں عمرتہ بندیال صاحب نے تو اس دکھ کی فیٹل گورنمنٹ کو ان کے کئی ایشیوز پہ اعتراض ہوا کرتا تھا وہ باقاعدہ پیٹیشن فائل ہوتی تھی اور پھر اس کے اندر ایک ریزن دی جاتی تھی میں وہی بتا رہا ہوں کہ اس کی پوری جو پیٹیشن ہے اس کی اوپر ایک جسٹفیکیشن ہوتی تھی اس کی ایک ریزن تھی کہ قوم مطلب حکومت کو کیوں آپ اعتراض ہے اور وہ یہ بھی کہتا تھا کہ ہم ہم رسپیکٹ کرتے ہیں آپ کی انسٹیوشن کی ہمیں آپ کی ذاتی سے کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن چونکہ یہ یہ معاملہ اٹھ چکا ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جج مطلب یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ مطلب وہ کہتا نا کہ جج شوڈ ناٹ بی آ جج آف ہز اون کاؤز وہ اس کے ذمرے میں فال کر رہے ہیں دیکھیں تو بہتر ہے جو 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 ریسنٹ ہیسٹری کے اندر ہمارے کیسز ہیں وہ یہ ہیں کہ مثلا جیسے جیسے کازی فائی عیسیٰ کے خلاف جب ریفرنس آیا پہلی سات ممبر بینچ نے سماعت کی تھی تو اس کے اندر ان دو جج صاحبان کے حوالے سے اجاز عیسیٰ اور سردار تارک مسعود کہ ان کو کسی بھی صورت میں اس فائدہ یا نقصان ہو سکتا تھا اس میں اس لیے ان کے اوپر اتراز ہوا تھا دیکھیں ایک جسٹیفکیشن یعنی کہ ایک کانفلکٹ آف انٹریسٹ ہو اس جج کا تو پھیر ہے کہ ہاں اگر چیف جسٹیس صاحب کا کوئی بھائی ہے جو وہ الیکشن لڑا تو پھر تو چاہید نہ ایک جسٹیفکیشن بنتی ہو لیکن لیکن پھر بھی دیکھیں اس میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے اتراز کر دیا اور جو کوئی بھی جج کے انکلویشن پہ اور وہ اٹھ کے چلے گا ایسا نہیں ہوتا یہ جج کی اپنی مرضی اور یہ اس پہ ججمنٹس بھی ہیں کہ جج نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ میں اس بینچ میں بیٹھوں یا نہ بیٹھوں بعد ارسل یہ ہے کہ اگر آپ اس طرح ہر جج کو اٹھاتے رہے تو پھر فیصلہ کبھی بھی نہیں ہو سکے گا کیونکہ اگر آپ کو ایک پہ اتراز ہے تو کل دوسرے کو دوسرے پہ اتراز ہو جائے گا اتراز اتراز کی کوئی ٹھوس لیگل ایسی چیزیں ہونے چاہیے جس سے کوئی کونفلکٹ آف انٹرس جو ہے اور سیکنڈ جو سب سے امپورٹنٹ ہے یہ لٹیگن کا کوئی رائٹ نہیں ہے کہ وہ اس کو اپنی مرضی کا بینچ ملے اس کو اس کو اس کو جج کے اوپر آہ کونفیڈنٹ شو کرنا پڑے گا اور جج ظاہر ہے جج بہتا وہ کہتے ہیں کہ ہماری مرضی ہماری غلطی ہمارا جاج ہمارا سب کچھ ہمارے لیے یہ ہو یہ یہ ہے نا موقع اس پہ چیف جسی صاحب نے آج observation دی کہ یہ perpetual scandalization of these court ختم ہونا چاہیے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہر ان ادارے کو controversial کر دیا جائے اور اور آپ کو پتا ہے ملہب حیث ہیں تو ہمارے سارے دوست تھیں لیکن ان کی جو trolling ہے وہ کوئی institution کو نہیں چھوڑتی کوئی دارہ کوئی journalist کوئی institution کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ان کے اس سے بچی بھی ہو ہر چیز جو بھی بنچ بیٹھتا ہے یا جو بھی کوئی development ہوتی ہے اس کے بارے میں ابھی جسٹس آلیہ نیلم کے elevation ہوئی ہے لاہور ہائی کورٹ میں اب ان کے خلاف بھی یہ trolling شروع ہو چکی ہے آپ کے پتہ ہی ہے ان کو بتایا جا رہا ہے کہ کیوں ان کو elevate کیا گیا مطلب جو چیز consideration میں نہیں آئی یہ وہ چیز نکال کے لے آتے ہیں تو مطلب نہیں وہ تو انہوں نے جو بھی کہہ کرنا ہے سو کریں لیکن اچھا ناسل صاحب تو پھر آج فیصلہ کیا ہوا election tribunals کا ہوا یہ تھا کہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس شہزاد گھیبا تھے اب سپریم کورٹ میں آ چکے میں ہیں ملک شہزاد خان صاحب تو وہ جو ہیں انہوں نے کچھ tribunals کے لیے election commission کو کہا تھا یا election commission نے نام مانگے انہوں نے نام دیے اور پھر election tribunals نے اس میں سے کچھ دو پہلے لگا دیے اور پھر دوبارہ کہا کہ ہمیں مزید نام دیں تو اس پر پھر یہ معاملہ ہوتھا کہ یہ چیف جسٹس پکا کے مشورے کے اوپر جو جو نام دیں گے وہ ہی پابند ہوگا election commission تو اس پہ پھر ایک judgment آگئی وہ judgment یہاں پہ آگئی تو اب جو ہے وہ suspend ہو گئی ہے اب وہ جس گروپ کا آپ بات کرے نا اب وہ یہی کرے گا اوہ دیکھا جی یہ ہو گیا جی وہ ہو گیا جی اس judgment کو suspend کر کے اس کا یہ مطلب ہے اس کا وہ مطلب ہے پھر ان سے پوچھا جائے کہ بھائی جان وہ قومی اسمبلی کی جو مخصوص نشستوں کہ وہ فیصلہ بھی تو suspend ہوا با نا تو وہ suspension جو ہے وہ آپ کو بہت بھاتی ہے اور یہ suspension آپ کو نہیں بھائے گی تو لہٰذا جو ہے نا لیکن عدالتیں consistent ہیں کہ وہ ہائی court کے فیصلے کے اوپر کچھ فیصلہ کرنے سے پہلے اس کو suspend کرتی ہیں اور آج بھی یہ suspend کرنے کی وجہ کیا بنی دیکھیں اس suspend کے ایک reason ہے اور وہ بڑی میں خیال میں بہتر reason ہے وہ سکندر بشیر مومن جو ہیں وہ election commission کو represent کر رہے تھے انہوں نے انہوں نے کہا کہ آپ supreme court ہم نے بھی کہا ہے اور ہم خود بھی چاہتے ہیں ہم consult کرنا چاہتے ہیں chief justice law or high court سے تو اگر یہ یہ فیصلہ suspend نہیں ہوگا تو پھر ہم meaningful consultation نہیں ہو سکے کیونکہ chief justice law or high court یہ فیصلہ رکاوٹ ہے اس میں یہ رکاوٹ ہے کیونکہ chief justice law or high court اگر اس فیصلے کے خلاف جاتے ہیں تو پھر وہ خود بھی commit مطلب commit کر رہے ہوں کہ contempt مطلب ایک زمرے میں آ سکتا ہے judicial order ہے نا اس کی روشنی میں وہ اس کے برخلاف نہیں جا سکتا ہے بالکل اور پھر ان کو اسی order کے فالو کرنا پڑے گا پھر اگر وہ فالو کرنے پڑے گا تو جو یہ بظاہر impasse نظر آ رہی ہے ویسے تو impasse نہیں ہے لیکن جو بظاہر نظر آ رہی ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگا chief justice صاحب بار بار یہ آج انہوں نے observation دی کہ دیکھیں ہم نہیں چاہتے کہ دو constitution ادار ایک دوسرے سے لڑیں یہ ملک کی image بھی خراب ہوتا ہے اور پھر وہ function نہیں کر سکتا ہے ناصر صاحب یہ معاملہ جو ہے وہ election commission اور chief justice کے ماہ بین تھا لاہور آئی کوڑ کے لاہور آئی کوڑ کے تو یہ رٹ میں کیسے چلے گئے مطلب سلمان عکمراجہ اور شاکر بسرا صاحب یہ رٹ میں کیسے چلے گئے یہ تو انہوں نے تو نہ انہوں نے لگانے تھے نہ انہوں نے لگانے تھے یا یہ ان کا عذر تھا کہ جناب ہمارے مقدمات جاں وہ نہیں لگ پا رہے ہیں یا ہم انتخابی عذردار ہیں اس میں تاخیر ہو رہی ہے یہ عذر تھا تاخیر بھی ہو رہی ہے جس پہ jurisdiction میں ہڑ رہا ہے لیکن election commission کا تو یہ point of view ہے کہ آپ notification نہیں کر سکتے notification ہم نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے وہ نام والی بات تو آج کی اور جو observation تھی اس میں جسٹس جمال مندخیل صاحب بھی اور دوسرے ججز بھی یہی کہہ رہے تھے کہ آپ دیکھیں دیکھیں آپ جب کسی چیف جسٹس سے کہیں گے کہ آپ نام دیں تو یہ یہ تھوڑا problematic ہے آپ ان سے concern کریں کہ سر آپ ہمیں ہمیں tribunals کے لیے کچھ آپ بھیج دیں لیکن اگر آپ ان سے demand کریں گے کہ اتنے جج ہو وہ ہو فلاں ہو اور آپ jurisdiction بھی ہم tag کریں گے تو یہ مناسب نہیں ہے آپ ان سے صرف یہ کہیں کہ tribunals کے لیے ہمیں نام دے دیں وہ نام دے دیں گے آپ ان کو لگا دیں کیونکہ یہ الیکشن کمیشن کے پاس authority ہے کہ لاہور ہائی کورٹ سے جج لے کے وہ کے پی میں بھیج دیں یا کے پی کے جج کو وہ سندھ بھیج دیں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ذرا اس سے neutral ہو جائے گا لیکن لیکن یہ ان کے پاس authority نہیں ہے کہ ہمیں فنا جج ہی چاہیے یہ تھوڑا سا issue بن جاتا ہے کیونکہ پھر وہ لاہور کوئی بھی چیف جسٹس ہوگا وہ کہہ گا کہ یہ کیونکہ چیف جسٹس کو اپنے ججز کے بارے میں پتا ہوتا ہے اور اپنے province کے issues کا بھی پتا ہوتا ہے تو اس لیے بہتر ہوتا ہے کہ آپ مطلب ان سے simply request کریں تو اس میں بس یہ ہی تھا کہ دون دون سائٹ سے تھوڑی سی لیکن جو الیکشن کمیشن کی petition ہے اس میں ماضی میں یہ مثالیں موجود ہیں کہ جائے صاحب چیف جسٹس نے نام دیئے انہوں نے جو ہے اس میں سے tribunals نکالے اور notify کیے انیس سو اکتر کا الیکشن بھی چالیس ہوئے تھے اور وہ پورا figure ہے وہ کیا ہے وہ مختلف الیکشن کمیشن کا point of view یہ ہے کہ آپ ہمیں پینل دیں گے ہم نے خود select کرنے ہے ٹھیک ہے لیکن اس دفعہ الیکشن چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے بقیدہ notification issue کر کے آٹھ جیج مقرد کر دیئے خود ہی notification بھی یعنی الیکشن کمیشن کا اختیار بھی سمجھ لیا تو وہ یہ کہتے تو وہ بارہ چھے دوزار چوبیس کا جو notification آج suspend ہویا تو یہ وہ notification ہے جس کے تحت آٹھ انتخابات کے tribunals قائم کیے تھے لاہور ہائی کورٹ نے ایک notification کے ذریعے بالکل تو وہ اب وہ suspend ہو گئے اور جو لاہور ہائی کورٹ کا judgment ہے وہ بھی اب suspend ہو گیا اب اب یہ چیف جسٹس نے یہی جو آٹھ لکھواتے ہوئے یہی کہا ہے کہ ہم expect کرتے ہیں کہ یہ meeting جو ہے چونکہ اب ابھی elevation ہونی ابھی oath نہیں لیا چیف نیا چیف جسٹس نے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی date نہیں دیں گے ہم کوئی کسی کو اوپر pressurize نہیں کریں گے نہ ہم کسی کو bound کریں گے ہم انتظار کریں گے کہ parliamentary committee اپنی decision کر لے اس کے بعد وہ اس کو approval دے دیں پھر oath ہو جائے پھر پھر یہ meeting ہوگی فیلا کام ہی جو فرسٹ ہوگا ایجنڈے میں item میں وہ یہی ہوگا لیکن ہم expect یہ بھی کرتے ہیں کہ election commission کوئی unreasonable بات نہیں کرے گی اور وہ respect کرے گی اور جو ہے نا وہ face to face meeting کر کے معاملات کو resolve کیا جائے گا کیونکہ چیف جسٹس صاحب کی بار بار اس دوران میں ناظر صاحب ایک چیز یہ بھی ہے ابھی تو بہت ساری چیزیں بھی دو دو جولائی کو میرے خل نام صدقی دی اب اب یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اکٹھی ہو گئی اور ایک معاملہ اس طرح سے بن گیا تو یہ دو جولائی کو ابھی election commission judicial commission کا اجلاس ہوا جس میں جسٹس آلین نیلم کے نام کی منصوری دی گئی ابھی ایک process باقی ہے جو کہ پارلیمنی committee میں جانا ہے اور آج بھی شاید چیف جسٹس نے یہی بات کی کہ ہم وہ پارلیمن اور election commission دونوں آئینی ادارے ہیں اور پارلیمن کا ہم احترام کر دیں ہم وہ ان کے اوپر کچھ کہنا بھی نہیں چاہتے اور آئین نے ان کو نہ direction دے سکتے ہیں تو آئین نے ان کو چودہ دن دیے ہوئے ہیں تو اب یہ جو ہے مشاورت ہوگی فرض کریں میں ایک hypothetical situation create کرتا ہوں کہ پارلیمنی committee جو ہے وہ قصرت رائے سے یہ اس نام کی منظوری نہیں دیتی ہے مجھے نہیں پتا کیا ہوتا ہے دے دیتی ہے پھر تو ساری چیزیں accordance with وہ process ہو جائیں گی لیکن وہ نہیں دیتی ہیں تو پھر کیا صورتحال بنتی ہے جانزے بابازی صاحب اور ناصر صاحب آپ دونوں سے ان سے پوچھ رہے ہیں ان سے پوچھ رہے ہیں آپ نے پہلے کفی دیر بلند تو مائی کدھر جانا چاہیے دیکھیں اب جائج سکرلی برائے پارلیمانی committee جو ہے اس کے پاس کوئی بہت زیادہ اختیار نہیں ہے کہ وہ نام reject کر سکتے کیونکہ اب وہ اس کے پاس یہ ضرور اختیار ہے کہ اگر وہ اس نام کی منظوری نہیں دیتی تو اس کے اوپر پھر وہ معاملہ دوبارہ judicial commission میں آتا ہے اور اور باقاعدہ reasoning دی جاتی ہے اور ان reasoning کو commission accept نہیں کرتا تو وہ پھر وہ process جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ case جو ہے وہ اس وقت pending ہے سپرین کوٹ نے case decide نہیں کیا کہ اس وجہ سے سپرین کوٹ نے pending رکھا ہے کہ اس کا آغاز یہاں سے ہوا کہ election commission کے وکیل نے سپرین کوٹ کو یہ بتایا جب کوٹ کی یعنیم سے یہ questions ہو رہے تھے کہ آپ میننگ فول consultation کی طرف کیوں نہیں جا رہے آپ بھی ایک آئین ادارہ ہیں لاہور ہائی کورٹ کا جو office ہے وہ بھی ایک constitutional office ہے تو آپ آپ اس میں مشاورت کر کے اس issue کو resolve کر سکتے ہیں تو سکندر بشید محمد صاحب نے یہ کہا کہ ہم نے اس وقت کے جو قائم قام چیف جسٹس سے پہلی hearing کے بعد چیف election commissioner صاحب نے ان کو خط لکھا اور اس خط میں ان سے request کی کہ آپ مجھے time دیں تاکہ میں آپ سے ملاقات کر کے اس issue کے اوپر ہم مشاورت کر سکے لیکن انہوں نے ہمیں ملاقات کے لیے وقت ہی نہیں دیا تو پھر اس کے بعد اب scenario یہ change ہوا ہے کہ جسٹس علیہ نیلم صاحبہ مستقل بن گئی ہے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ یہاں تے جو ریشل کمیشن سے سفارش ہو گئی ہے اب جب وہ oath لے لیں گی تو پھر اس کے بعد ایک meeting ہوگی between چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ علیہ نیلم صاحبہ اور چیف election کمیشنر سکندر سلطان راجہ صاحب کے مابین اور اس میں meaningful consultation ہوگی بامانی مشاورت ہوگی اور پھر اس کے بعد یہ چیزیں decide ہوں گی اور پھر جو بھی تیہ ہوتا ہے وہ پھر وہ کوٹ کے سامنے رکھا جائے گا اور سپریم کوٹ پھر next date کے اوپر جو ہے وہ اس case کو آگے لے کر چلے گا جو کہ اب دو دن تو ہو چکے میں تو دس دن ہیں اس میں ہو جائے گا ورکنگ ڈیس کے اندر پارلیمنی کمیٹی اور یہ order میں لکھ بھی دیا ہونا کہ ہم توقع کرتے ہیں کہ پارلیمنی کمیٹی جلد 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 جو ہے اس پر اپنا فیصلہ کرے بالکل پریم صاحب بار بار چیف جسیس صاحب یہی کہہ رہے تھے کہ ہر ادارے کا ایک تقدس ہے اور اس کو پمال نہیں کرنا چاہیے اور پھر چیف جسیس صاحب نے مثال بھی دی کہ جب election کا معاملہ تھا تو ہم نے کوئی impose نہیں کیا اپنا order ہم نے simple کیا کیا ہم نے president صاحب سے request کی اور election commission سے request کی کہ آپ دونوں قانونی اور آئینی ادار ہیں وہ بھی آئینی ادار ہیں اور وہ آئینی ادار ہیں آپ دونوں بیٹھ جائیں consult کریں اور ایک election کی date دیں وہ انہوں نے consultation کی اور ایک election کی date پہلے شاید دس تھی اس کے بعد پھر وہ آٹ ہوگی وہ یا شاید چھے تھی اور آٹ ہوگی بہرحال جو بھی date تھی آٹ فیبریری سیائیڈ ہوگی پھر بھی یہ معاملہ برقرار رہتا ہے یہ اپنا جو قضیہ ہے تو پھر وہ court اس کے اوپر فیصلہ کرے گی پھر تو پھر سپریم کورٹ کرے گی لیکن چیف صاحب نے basically یہی کہا کہ جب بھی face to face جو آئینی ادارے بیٹھیں گے تو وہ معاملہ ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز باہر آئے ہر لڑائی ہر issue باہر آئے یہ مناسب نہیں ہوتا انہوں نے کہا کہ وہ جب دو face to face بیٹھیں گے یہ معاملہ حل کر کے ہی اٹھیں گے ہاں آپ demand نہ کریں آپ ان سے request کریں کہ sir یہ issue ہے یہ please کر دیں ہو جائے گا تو ویسے بھی جو دو پہلے tribunals بن گئے تھے وہ اپنا کام کری تھے یہ شاید آج کے order سے شاید وہ بھی رک جائے یہ مجھے exactly نہیں معلوم لیکن اس پہ کوئی controversy نہیں ہے اور پھر دوسری بات یہ کہ کسی اور province میں بھی controversy نہیں ہے یہ controversy پنجاب میں ہے تو یہ ذرا دیکھنے کی بات ہے بلوجستان میں نہیں ہے کے پی میں نہیں ہے تو وہ جو پچھلی منطبہ منگبایہ تھا record وہ آج دیکھا وہ انہوں نے record دے دی ہے اور وہ court نے جیسے جیسٹیس نئی نئی مختار اغوان صاحب نے اس کو دیکھا بھی ہے اس کا انہوں نے تذکرہ بھی کی ہے تو باقی یہ ہے کہ جیسے جمال کی طرف سے بھی ایک تجویز ہے انہوں نے کہا کہ جہاں بنچ بنے ہیں وہاں پہ آپ ان کو رکھ لیں الیکشن کمیشن ان کو الیکشن tribunals بنا دے لیکن ظاہر ہے اگر آئین نے رکھا ہے اس کے اندر تو کچھ سمجھ گیا لیکن الیکشن کمیشن کے پاس authority territorial jurisdiction جو ہے نا وہ الیکشن کمیشن کا کام اور نوٹیفائی کرنا بھی الیکشن کمیشن کا کام ہے جو کہ لاہور ہائی کورٹ نے کیا تھا یہ اس دفعہ لاہور ہائی کورٹ نے کر دیا تھا چالیں جی تو جناب بہت ساری ہم تو صدی صدی عدالتی اور قانون کی بات کرتے ہیں اور جو قانون میں ہو رہا ہے اور سامنے ہے ظاہر ہے ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی background تو ضرور ہوتا اور اس کے پیچھے پھر وہی انتخابات ہیں انتخابات کے حوالے سے جو پاکستان تحریک انصاف ہے اور اس کے ارکان ہیں ان کے دھاندلی کے الزامات ہیں اور ان کے جو چیلنج کیے ہیں وہ وہاں پر پڑے ہوئے ہیں اور انتخابی ٹربینل بنیں گے تو معاملت آگے چلیں گے سارے صبحوں میں سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے ایک پنجاب کے اندر جو ہے نا یہ معاملات پہلے لاہور ہائی کورٹ نے گڑھ بڑھ کی پھر اس کے بعد ایک ججمنٹ آئی اب وہ سپریم کورٹ میں آیا تو یہ دو آئینی اداروں کے درمیان ہونے والی باہمی مشاورت آئین کے تحت بامانی مشاورت کے بعد جو ہے وہ ان ٹربینلز کا جو ہے وہ اعلان ہونا ہے تب تک کے لیے جو ہیں یہ ٹربینلز جو آٹھ کے قریب ٹربینلز ہیں لاہور ہائی کورٹ نے قائم کیے تھے بارہ چھ دوہزار چوبیس کے نوٹفکیشن کے ذریعے سے وہ تو ابھی غیر معصر قرار دے دیا اس کو اور ہائی کورٹ کا وہ فیصلہ بھی موطل کر دیا ہے تو یہ سارے معاملات ہیں لوگ بہت بہت کہانیاں کریں گے لیکن ان سے جو یہ بات کریں نا کوئی اس میں کونسپریسی تھیری ڈھونڈنے کی کوشش کریں تو ان سے پھر یہ ذو پوچھا کیجئے گا کہ مخصوص نشستوں والے کیس کے اندر بھی ایم این ایز جو ہیں جن کو نوٹفائی ہو چکے ہوئے تھے ان کو سسپینڈ کیا ہوا ہے اس فیصلے کو آہ پشاورہائی کورٹ کے اور الیکشن کے بھی جنے نوٹفکیشن نہ صرف سسپینڈ بلکہ آرڈر میں یہ بھی کہا ہوا ہے کہ نیکس کوئی بھی قانون سازی ہے اس پہ رائٹ ٹو ووٹ کا اختیار بھی نہیں یوز کر سکتے ہو جو یہاں شرائع دستور سے عبدالقیم صدیقی کو ایک ویس لائف سے اجازت دیجئے اللہ نگے بانے